بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین ایم پی اے ملک تنویر اسلم سیتھی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سیتھی ہاؤس پہنچ گئے سیتھی ہاؤس پار ایک بار پھر رونکیں لگ گئیں خاجہ صفدر کے ایک بیان نے بھارت کے اکمرانوں میں آگ لگا دی آخر انہوں نے کیا کہہ ڈالا آج ہم آپ کو دکھائیں گے مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر اب تک آپ نے ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی سٹوری ایم پی اے ملک تنویر اسلام سیتھی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سیتھی ہاؤس پہنچ گئے جس کے بعد پورے ہلکہ کے عوام جوک در جوک سیتھی ہاؤس پہنچ کر انہیں مبارک بات دیتے رہے جن میں سرکاری و نیم سرکاری افسران بھی شامل تھے سی ای ایجوکیشن ڈاکٹر وحید ان کے ہمراہ سخاوت جاوید اور سیکٹری زفر بھی تھے ملک ارشد اوان ریاض احمد ملک ملک حفیظ ترکنا ملک نوید اکبر ترکنا ملک تصدق ترکنا سردار خان منارہ صوفی مشتاق کجلی حاجی زفر چوہ سیدن شاہ برحان غنی ڈنڈوت اور دیگر نے بھی سیتھی ہاؤس پہنچ کر ملک تنویر اسلام کو مبارک بات پیش کی جس پر سیتھی ہاؤس آنے والے دوستوں کا ملک تنویر اسلام سیتھی نے شکریہ ادا کیا ناظرین آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں حل چل مچی ہوئی ہے ہر طرف افرا تفریقہ عالم ہے مگر ہمارے ہمسایہ بھارت میں بھی کچھ ایسی ہی آگ لگی ہوئی ہے گزشتہ روز ہمارے وفاقی وزیر خاجہ صفدر نے نیجی ٹی وی چینل پر کچھ کہا تو بھارتی میڈیا اور ان کے حکمرانوں میں کچھ زیادہ ہی آگ بھڑک اٹھی آئیے دیکھتے ہیں خاجہ صفدر نے کیا کہا میرا خیال ہے پاس پاسوبل ہے دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی دونوں کی بہت چانس ہے کہ یہ جو کلیشن ہے یہ حکومت میں آئے اس ایشو پہ بلکل ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے جب سے یہ موزی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے جس کے بعد بھارتی میڈیا میں آگ لگ گئی انہوں نے خاجہ صفدر کے بیان کو ہیڈ لائن لگایا بھارتی حکمرانوں نے بھی رنگ رنگ کے بیانات داغے مگر بھارتی حکمران وزیراعظم کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے کہ ڈیفینس منسٹر نے کانگریس نیشنل کانفرنس کا کھول کر سمرزن کیا ہے ان کا کہنا ہے یہ آرٹیکل تین سو سبتر اور تھتی فائیو ایک کو لے کر کانگریس اور این سی کا ایجنڈا وہی ہے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے یہ وہاں کہ منتری بول رہے ہیں کانگریس نیشنل کانفرنس یہاں پر پاکستان کا ایجنڈا لاغو کرنا چاہتے ہیں ناظرین اب آپ کیا کہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پاکستانی اور بھارتی سیاست کچھ ایک جیسی نہیں ہے جیسے ہم اپوزیشن کو بھارتی اجنڈ کہتے ہیں اسی طرح بھارتی حکمران بھی اپوزیشن کو پاکستانی اجنڈ کہتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی ناظرین یہ تو تھی ہمارے آج کے بلاگ کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا کل حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی